محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے بارش کی پیش کوئی کر دی ہے اور دوسری جانب لاہور میں ابھی مونسون کا سپیل چل رہا ہے کہ کراچی میں بھی اب بارشوں کی پیش کوئی کر دی گئی ہے چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے بلکل اور اگر ہم میر کراچی کی بات کریں تو ان کی جانب سے آربن فلڈنگ کا الرڈ جاری کر دیا گیا ہے منٹرو کارپریشن کے تمام متعلقہ محکمے چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے ان کی جانب سے یہ ہدایات محکموں کے جو سربراہان ہیں اور اہلکاروں کو بارش کے اختتام تک اپنی موجود کی یقینی بنانے کی تمام تر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تو کراچی میں بھی اب محکم آسمیات نے بارش کی آج سے پیش کوئی کی ہے شہر کے چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا کام جو ہے اس وقت جاری ہے میر کراچی کی طرف سے شہر میں اربن ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میر کراچی کیا اقدام آت کرتے ہیں انہوں نے ایمرجنسی تو نافذ کر دی ہے لیکن اس کے پیش نظر کیا کیا ان کی جانب سے ہدایات دی جاتی ہے اور ان کو کتھ حد تک فالو کیا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا ملکلا اور دو سے تین سال قبل بھی کراچی میں بہت بارشی ہوئی تھی اور سلاوی صورتحال تھی لوگوں کا بہت سا نقصان ہوا تھا تو اس سے سبق سیکھنا ہوگا اور پہلے سے انتظامات کرنے ہوں گے اور اداروں کو بھی آلیٹ رہنا ہوگا میکمہ موسمات کی جانب سے شہر قائد میں آج سے بارش کی پیش گئی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اب کراچی میں بھی بارشیں ہوں گی میر کراچی متضا وہاں نے بارشوں سے پہلے ہی شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ شہر کے تمام چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے بلکل اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ جب بارشی ہوں گی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ادارے کتنے الڑ تھے اور میر کراچی کی کتنا مکمل ہوا میر کراچی کی ہدایات پر کتنا عمل دنامت ہوا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوگا محمد سلمان نمائندہ پین این کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات دے لیتے ہیں سلمان بتائیے کہ جو بارش کے بعد کی صورتحال ہوتی ہے ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے سے انتظامات کرنے ہوتے ہیں تو کیا انتظامات کیے جارے ہیں اور نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے اس میں کوئی حقیقت ہے جب بلکل میر کراچی مرتضی وحب کی جانب سے جو ہے وہ ہنگامی دورے دنوں رات جاری ہیں اور پریس لیز کے ذریعے گزشتہ رات یہ بھی بتایا گیا کہ رین امرجنسی ہائلائٹ کر دیا گیا ہے تمام تر مشینری جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے نالوں کی صفائی تقریبا بارش سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں بہت اچھی پریس لیز ہے اور بہت اچھے دوریں ہیں جو فوٹیجز جاری کی جاتی ہیں ان کے پی آر کے دپارٹمنٹ کی جانب سے اب جو فوٹیجز جاری کی جاتی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ جیسے آپ نالا دیکھ رہے ہیں یہ گجرہ نالا ہے اور کراچی کا ایک بڑا نالا ہے کہ اگر بات کی جائے کہ ڈسٹرک سینٹرل جو ماضی میں کئی بار ڈوپتا رہا ہے بارشوں میں تو وہ یہی نالا ہے جس کی بھی وجہ سے یہ ڈوپتا تھا اگر آپ اس کو قریب سے میرے کیمرمن مہدین دکھائیں کہ جو اوپر کھڑے ہو کے نالے کو دیکھیں تو یہاں پر نظر آتا ہے کہ بلکل صفائی سترائی ہے تھوڑا سا آگے جا کے جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ کچھرے کی سطح دیکھ کر کہ پانی جو چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھرہ بھی موجود ہے اب اس چیز کو تو چھوڑ دیں کہ اس کو آپ شاید صفائی میں گلنے کیونکہ نالا جو ہے وہ دوبارہ تعمیر بھی ہوا پختہ دیوارے بھی بن گئی لیکن اب جو چیز دکھائیں گے ہم اس سے تمام تر چیز کلیر ہو جائے گی کہ کتنے انتظامات ہیں میں مہدین سے کہوں گا کہ ذرا یہ نظارہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ تمام تر تیاریاں مکمل ہیں اسی طرح مکمل ہیں کہ گجر نالے کا وہ حصہ ہے لیاکتاباد اور نازم آباد کو ملانے والی جگہ ہے اور اگر اس سے پیچھے کی بات کی جائے تو گلبرک کا علاقہ ہے فیڈل بیریا پورا علاقہ جس کا پانی گجر نالے میں آتا ہے نورت کراچی نورت نازم آباد تو یہ علاقے پیمازی میں بارش کے پانی سے جو ہے وہ بری کا متاثر ہوئے سلابی صورتحال ہو گئی لیکن یہ پانی جب وہاں سے آئے گا تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نالے کا تقریباً جو ہے وہ ساٹھ فیصد حصہ بند ہے مٹی کی وجہ سے نا کہ یہ مٹی جب تعمیرات ہوئی تو یہاں پر پڑی ہوئی تھی اور آج بھی پڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا حصہ تیس فیڈ بیس فیڈ کا حصہ چھوٹا ہوئے نالے کا جہاں سے پانی کا اخراج ہوگا لیکن اگر اب ہم بتائیں کہ یہ پانی کا اخراج جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صفائی سترائی نالوں کے کام مکمل کر لیے گئے ہیں تو نہ کوئی یہاں پر مشینری لگ کر یہاں پر یہ کام انجام دے رہی ہے کہ اس کو فوری طور پر رستے کو اور کشادہ کیا جائے پانی کا نکاز جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے تو اس کے لئے انتظامات جو ہے وہ یہاں پر نہ مشینری پہنچی ہے نہ جو ہے وہ کوئی عملہ موجود ہے کہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے اب ہوگا یہ کہ جب بارش ہوگی اور اگر سلابی تیز بارش ہوتی ہے سلابی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک ہنگامی دورے نظر آئیں گے اور دعوے نظر آئیں گے کہ ماضی میں یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا اربو روپے کا فنڈ جو ہے وہ ان نالوں کی صفائی پر خرچ ہوتا ہے سلمان ان نالوں کی صفائی کے حوالے سے بات تو کی گئی ہے لیکن جو آپ دکھا رہے ہیں یہ اس کے بلکل برعکس ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے صفائی اس طریقے سے کی نہیں گئی اور دوسرا یہ بتائے گا جو اس دفعہ بارشوں کی پیجگوئی کی گئی ہے کتنی ہیوی رین ہے اس دفعہ جو پرڈکٹ کی گئی ہے جی بالکل جو پہلا سپیل ہے جو کہ آج سے بتایا گیا ہے کہ آج سے تین دن تک ہلکی اور تیز بارشیں ہوں گی اس کو اتنا زیادہ خطرنات نہیں بتایا جارہا لیکن بارش بتایا جاری ہے کہ شہر میں آج اور کل خصوصاً بارش ہوگی ہلکی تیز لیکن اس کے بعد جو جولائی کا آخری ہفتہ ہے اس میں محکمہ موسمیات اس کی پیجگوئی یہی ہے کہ کراچی میں تیز بارش ہوگی جس سے اربن فلڈنگ کا خرچہ ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ کراچی تیار ہے تو کراچی صرف اور صرف پریس لیزوں میں اور دعووں میں تیار ہے جب بارش ہوگی تو انشاءاللہ ہپی این این اپنے ناظرین کو دکھائے گا کہ کیا انتظامات تھے اور کیسے تھے اور اگر ماضی کے انفرسٹرکچر کی بات کی جائے کہ گزشتہ سال کی بارشوں کے بعد انفرسٹرکچر کی تعمیرات کے لیے مرجنسی لگائی گئی تھی تو سوائے پیچورک کے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کو ہم یہ کہیں کہ کچھ بہتری ہو گیا کچھ نالوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا کچھ کو کھولا گیا کچھ کے رستے کچھ کی صفائی کی گئی جو چھوٹے نالے تھے لیکن اگر بڑے نالے اورنگی نالا گجر نالا مہنداباد نالا ان کی صفائیاں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن وہ صفائی نہیں ہیں ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب ایک تو بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اس سے تو تباہی ہوتی ہی ہے لیکن جب تھوڑی بارشیں بھی ہوتی ہیں تب بھی کراچی کے اتنی بری صورتحال ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ سردار سرفراز سردار سرفراز بھی موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ہے جی ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سلمان سے بھی ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے سردار سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سرفراز صاحب بتائیے گا کراچی میں اب بارشوں کی پیشکوئی کی گئی ہے کتنی ہیوی بارشیں ہیں جو کہ کراچی میں ہو سکتی ہیں اور کیا الیٹ آپ لوگوں نے جاری کیا ہے دیکھئے کراچی کے لیے اور واقع سن کے لیے تو خیر رہی تقریباً پیسلے تین چار دن سے ہم فورکارس میں منشن کر رہے ہیں تو گزشتہ شب سے سن کے کچھ علاقوں میں شروع ہوئی ہے بارش تھرپارکر ڈسٹرک رومر کوڈ ڈسٹرک خاص جو ہیستن سندھ کی ہیں دونوں ازلا وہاں پر اچھی بارش ہو چکی ہے اور وہی ہوایں پھلتے پھلتے پھر کراچی پہ بھی آج اس انداز ہوں گی ایوننگ میں چانسز ہوں گی کچھ کئی آنڈی وانڈی چلے اور کئی پر کلکی اور کئی پر درمیانی بارش خاص کے جو کراچی کی مجافعہ علاق ہے ان میں اور پھر کل اوپر سے دونوں دن شہر کے بیشتر حصوں میں متوقع ہے بارش ٹیم پر لائٹ رین ٹیم پر مارڈریٹ اور کسی اکدو کرے گا پہ ہیوی فالز بھی ہو سکتے ہیں تو نو جولائی تک یہ چلے گا سلسلہ کراچی سمیت پورے سن میں رہے گا بارشوں کا یہ وقت سے وقت سے تو صدار صاحب یہ جو اس دفعہ کا مونسون ہے کتنا ہیوی ہے پچھلے سال کی نسبت بارشیں زیادہ ہیں کم ہیں کیا ہے کیا پرڈکشن کیا ہے پرڈکشن جو لانگ رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی سیزنل فورکاست وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم ہے بارشیں اس سال معمول سے خاص کر جو جنوبی دونوں صوبے ہیں صوبہ سندر صوبہ ابلوچستان یہاں پر تو معمول کے مطابق یعنی معمول کی بارشیں یا معمول سے کچھ کم اور اوپر شمالی علاقے جو ہیں یعنی پنجاب کیپی اور کشمیر ان تینوں چاروں ایریاز میں معمول سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے نسبتان لیکن یہ پہلا سپل ہے جیسے آپ نے لاہور اور گردنواہ میں دیکھا اچھا تیز تگڑا سپل رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اچھی خاصی بارش ہو چکی ہے تو اوورال سیزن کی بات کریں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پورے سیزن کی بارش کم ہوگی اچھا سرڈر سب یہ بھی بتائے گا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پری مونسون کا ایک سیزن ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے سپل بھی آ جاتے ہیں تو کتنے سپل ایکسپیکٹڈ ہیں کراچی میں اس حوالے سے دیکھیں یہ جولائی میں دو سپل کر سکتے ہیں ایک تک ایک میڈا فجولائی کے بعد پنجاب سے دوبارہ پنجاب سے جو ہمارا نارکیس پنجاب ہے بیسکلی وہی کور مونسون بیلٹ ہے وہاں سے ہوایں داخل ہوتی ہیں پھلتے پھلتے بہت دریج پورے پنجاب سے ہوتی ہوئی سنٹر پنجاب پھر سوٹ پنجاب پھر سین پر بلنسستان اس طرح سے ہی ہے وہ پھر جولائی کوئی سولہ اٹھارہ جولائی کے آس پاس کوئی اگلیس پہلا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو صدیدار صاحب کوارڈینیشن اداروں کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک چل رہا ہے کوارڈینیشن تو آپ کو بتا ہے چار پانچ دن پہلے جب فورکاسٹ ایشو کر دی جاتی ہے جیسے اس پیل کی بھی تین چار دن پہلے ایشو کر دی گئی تھی اور اس سے پہلے پری منسون کا آیا تھا پچیس جون کو چوبیس جون کو کہیں اور کہیں پچیس جون کو تو اس کی بھی چار پانچ دن پہلے اطلاع ہو گئی تھی تو سب سے پہلے تو وہی جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے انہی کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سارے سٹیک آلڈر اس کو بھی لوپ میں لیا جاتا ہے تو کوارڈینیشن تو اچھی ہے ٹھیک ہے کوارڈینیشن بھی چل رہی ہے اور الرٹ بھی ساتھ ساتھ جاری کی اجارے سردار صرف راہ صاحب چیف میٹرولوجس کراچی مرسد موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور تفصیلن آپ نے بتایا کہ اس دفعہ کا جوانسون ہے وہ کس طرح کس طریقے سے رہے گا زیادہ بارشیں تو نہیں بتائے گی لیکن ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ لپاک رحم کرے سب کے اوپر اور ایسی بارشیں نہ ہوں جو کہ دوسروں کے لیے زہمد بنے تو محکمہ موشمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے نو جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی کی ہے کراچی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں آندھی اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر جایا ہے کراچی میں اس ست موسم کیسے ہے اور بارش کے کیا امکانات ہے یہ جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ لبنا ممتاز لبنا بتائی گا موسم کے حوالے سے جب بلکل آج کراچی کا موسم جو ہے وہ انتہائی گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ صبح سے جو ہے وہ بادل آئے میں آج کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تیز ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ پینتیز ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسو بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے پسینے بہت زیادہ آ رہے ہیں میک میں موسمیات کا مطابق آج سے جو ہے وہ کراچی میں بارش متوقعت ہی لیکن اب تک جو ہے وہ کہیں پر بارش نہیں ہوئی ہے جبکہ شام کے وقات میں جو ہے وہ ہلکی بوندہ باندھی ہو سکتی ہے جبکہ دوپہر کے وقات میں یہی درجہ حرارت چھتیس سے ارتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق کل جو ہے وہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش ہے جبکہ کچھ علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے جی جی لبنہ نے ہمیں کراچی کے موسم کے حوالے سے بتایا راولپنڈی کا رکھ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے ہونے والی بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے اور باسا کی ٹیمیں مختلف مقامات سے بارش کا پانی نکالنے میں اس وقت مسروف نظر آلے ہیں ملکل اور ڈی سی راولپنڈی کی طرف سے نالا لائی کے اردگر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اس وقت نمائندہ پینن چودری سجاد نالا لائی کے مقام پر موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چودری سجاد بتائے گا کیا صورتحال ہے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں جی بالکل راولپنڈی میں صبح ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا نشیبی لائکوں میں بارش جیا ہے بارش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی کے اندر گولڈا کے مقام پر اختیس اور شمساباد کے مقام پر سترہ میلی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی اسی طرح مری روڈ کی اگر بات کی گئے مری روڈ میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی واسا کی جو ٹیم میں ہے وہ بھی اس وقت حرکت میں ہے اور وہ جہاں نشیبی لائکوں میں پانی کھڑا ہو گیا تھا وہ پانی نکالے میں اس وقت مصروف ہے میں اس وقت کٹھاریوں کا مقام پر مجود ہوں نالا لائی کی صورت یہ حال اگر ہم آپ کو بتایا تو نالا لائی آج صبح پانچ سے چھ فٹ جا وہ بتائی جاری تھی کہ نالا لائی کی سطح جو ہے وہ آہ بلاند ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی انتظامیاں ڈی سی راولپنڈی کی طرف سے دفعہ ایک سو چورتالیس دیا وہ بھی نافذ کا رکھی نالا لائی کی اوپر بھی کسی بھی صورت میں یہاں لوگوں کو بسنے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی پیسے جن لوگوں کو یہاں پر رکھی ہیں باڑے بنائے ہیں ان کو بھی یہ حکامات حکامات جاری کر دیئے گئے کہ یہاں سے دور مقامات پر شفٹ ہو جائے اس کے ساتھ اگر محکمہ 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 محکمیات کی اگر بات کریں محکمہ 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 محکمیات کا یہ کہنا ہے کہ دس طریقہ یہ مونٹ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت بھی بادل راولپنڈی انتظامباد میں آئے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ ٹائم پہ بارش کا سلسلہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ مزید جاوہ بارش ہوگی ٹھیک ہے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے اسلام آباد سے آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں سب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے گرمی کے شدت میں واضح کمی ہوئی ہے اور منسون بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برساتی ندین آلوں میں دقیانی کا خدشہ بھی موجود ہے موسم کا مزید احوال یہاں پہ جانے تھے مائنمائندہ کرن خان موجود ہیں کرن بتائیے گا اسلام آباد میں بارش کی کیا صورت آل ہے اور کیسا موسم ہے اسلام آباد کا جی اسلام آباد کے موسم کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ حاصل خوشکوار ہوتا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش سلسلہ ہے وہ جاری ہے آلی سب سے ہی بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی تھی ابھی بھی آسمان پر گہرے سے آبادل ہیں ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں ہاسی کمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے حکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں جو مون سن بارشوں کا سلسلہ ہے وہ آٹھ جولائی تک اسی طرح سے جاری رہے گا بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں تگیانی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے گلکت اور گرد نواقی اگر ہم بات کریں تو بارش سے یہاں پہ بھی جلتہ لیک ہو گیا ہے گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم تو خاصا خوشکوار ہو گیا ہے لیکن مستعداد بارش کے باعث مختلف علاقے سے بتایا جا رہے ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تگیانی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ملکل انتظامیہ نے الٹ بھی اس حوالے سے جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سیاہوں کو بارش کے دوران پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریس کرنے کا کہا گیا ہے تو شہری اس سلسلے میں جتنی ہو سکے احتیاط برتے اور سفر سے گریس کریں غیر ضروری طور پر ایسے علاقوں کا سفر نہ کریں گلگت میں بارش سے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں تگیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور لاہور کے علاقے کہنا میں کروڑوں روپے مالیت کی منشیات سے بھرا ڈرون نیچے گر گیا چھے کلو منشیات لے کر جانے والا ڈرون ہلوکی کے قریب گیرا اور پولیس کے مطابق ڈرون گرنے کا واقعہ رسول پورا گاؤں ہلوکی کہانہ میں پیش آیا ہے ڈرون اور منشیات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرون اور منشیات کو قبضے میں لیا گیا پولیس کے جانب سے کہا گیا ہے کہانہ میں کروڑ روپے مالیت کی منشیات سے بھرا ڈرون نیچے گر گیا چھے کلو منشیات لے کر جانے والا یہ ڈرون ہلوکی کے قریب نیچے گرا ہے ڈرون اور منشیات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے پولیس کے جانب سے یہ بتا جا رہا ہے کہانہ میں کروڑ روپے مالیت کی منشیات سے بھرا یہ ڈرون جو کہ نیچے گرا ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں شہراز نصار ہمارے ساتھ موجود ہیں شہراز بتائے گا ڈرون اب ان کاموں کے لیے باستعمال ہوگا پلکل یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا سا واقعہ جو کانہ کے علاقے میں ہوا ہے لیکن یہ بات بڑی قابل ہے جب پورے لاہور میں سب سے زیادہ جو منشیات سروچی ہے وہ کانہ کے تین چار ایسے گاؤں ہیں خلو کی جھیڈو گوئے ہیں وہاں پر بڑے تمامانے پر منشیات سروچی کی جاتی ہے اور یہ جو ڈرون گر ہے وہ خلو کی گاؤں میں ہی گر ہے جو کانہ تھانہ کی حدود بنتی ہے اور اس میں کرسٹل جس کی مالیت جو ہے جو ہیرون ہے کرسٹل ہیرون ہے اس کی مالیت پروڑوں روپے ہے مارگٹ میں اس پر تو پولیس افتران واقع پر پہنچیا اور ابھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درون استعمال کون کر رہا تھا ان علاقوں میں یہ تین چار جو گاؤں ہیں یہاں پر بڑے تمامانے پر منشیات سروچی ہوتی ہے دو سالوں کے دران آٹھ ہزار مقدمات درچ ہوئے ہیں اور پچھلے سال صرف کانہ تھانہ میں چار ہزار مقدمات درچ ہوئے تھے منشیات سروچی کی تو یہ پورا جو علاقہ ہے وہ بڑے تمامانے پر منشیات سروچی کرتے ہیں اور یہ طریقہ ایک آسانی سے ڈھونڈا ہے انہوں نے کہ اگر گرتا نہ تو کسی کو پتا نہیں چلنا تھا یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نے اپنے گھر میں یہ مگویا ہے یہ ایک نئی جندت اختیار کیا منشیات سروچ ہونا کہ اس طریقے سے بھی سپلائی کی جا سکتی ہے پولیس افسران جو رہے ہیں وہ موقع پر بھی موجود ہیں اور آئی جی تک اور ڈی ای جی تک سب تک یہ بات پہنچ چکی اور تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ دران کو استعمال کون کر رہا تھا اور منشیات اس دران کو بھی اور منشیات کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بہت شکریہ شہر آزمین سار اپڈیٹ کر رہے تھا وزیراعظم کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں میرے اہلی وطن بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے سانحہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مصطرف ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں مزید دکھا کہ ایک بدبخت کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی کے دلخراش واقعے پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لیے یوم تقدیس قرآن کے عنوان سے آج ہم سب یک زبان ہو کر ملگیر احتجاج کریں گے اور بعد از نماز جمعہ پاکستانی مسلمانوں کے تمام طبقات ناموں سے قرآن کا پرچم اٹھا کر اپنا پرام احتجاج ریکارڈ کرائیں گے انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارے قلب میں ہے قرآن ہمارے لیے صرف قرآن نہیں بلکہ جینے کا قرینہ ہے